اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات کریں گے ایون لائف سکلز کے ٹاپک ہوم ٹاؤن کے بارے میں اور ہوم ٹاؤن کے مطلق ہمارا جو سب سے پہلا قویسن ہے وہ ہے what is the name of your ہوم ٹاؤن ہوم ٹاؤن سے مراد آپ کا گاؤں آپ کا قصبہ یا شہر جہاں آپ رہتے ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے what is the name of your ہوم ٹاؤن آپ کا جو ہوم ٹاؤن ہے اس کا نام کیا ہے my ہوم ٹاؤن نیم is ڈنگا my ہوم ٹاؤن نیم is گجرات لاہور جو بھی نام ہے آپ کا ہوم ٹاؤن کا اس کا نام بتائے question number 2 ہے do you like your ہوم ٹاؤن کہ آپ کو آپ کا ہوم ٹاؤن پسند ہے yes i like my ہوم ٹاؤن جی مجھے میرا ہوم ٹاؤن پسند ہے question number 3 ہے why do you like your ہوم ٹاؤن ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کو اپنا ہوم ٹاؤن پسند ہے تو اس کا انصر ہوگا because i live here and it is peaceful and clean کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں اور یہ peaceful ہے پور امن ہے اور clean اور صاف سترہ ہے that is why i love my ہوم ٹاؤن اس لئے مجھے اپنا ہوم ٹاؤن پسند ہے question number 4 ہے what facilities do you have in your ہوم ٹاؤن کیا کیا سہولیات ہیں آپ کے ہوم ٹاؤن میں we have schools, parks, hospitals, shopping malls everything that we need for a good life ٹھیک ہے جو کچھ بھی ایک اچھی زندگی کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہیں school ہیں, parks ہیں, hospital ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس shopping malls وغیرہ سب کچھ موجود ہے question number 5 how many schools do you have in your ہوم ٹاؤن آپ کے ہوم ٹاؤن میں کتنے schools ہیں we have three schools in our ہوم ٹاؤن question number 6 do you have college in your ہوم ٹاؤن yes, we have college in our ہوم ٹاؤن yes, there are two colleges in our ہوم ٹاؤن ہوم ٹاؤن yes, there are three colleges جتنے بھی کالیج ہیں ایک ہے دو ہے تین ہے جتنے بھی آپ وہ بتا دیں اگر نہیں ہے تو آپ کے there is no college in my ہوم ٹاؤن کہ میرے ہوم ٹاؤن میں کالیج نہیں ہے question number 7 how many hospitals do you have in your ہوم ٹاؤن آپ کے ہوم ٹاؤن میں کتنے ہر سبتال ہیں we have two hospitals in our ہوم ٹاؤن اگر نہیں ہے تو there is no hospital in my ہوم ٹاؤن اور اسی طرح سے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی تعداد ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں there are many hospitals in my ہوم ٹاؤن میرے ہوم ٹاؤن میں بہت سارے ہزبتال ہیں question number 8 do you have playground in your ہوم ٹاؤن yes, we have playgrounds or we have many playgrounds in our ہوم ٹاؤن ہمارے ہوم ٹاؤن میں بہت سارے playgrounds ہیں question number 9 what people can see in your ہوم ٹاؤن آپ کے ہوم ٹاؤن میں لوگ کیا دیکھ سکتے ہیں people can see parks they can see shopping malls they can see schools, hospitals, universities جو چیزیں بھی آپ کے ہوم ٹاؤن میں ہیں دیکھی جا سکتے ہیں وہ بتا دیں they can see unique buildings or antique buildings جو پرانی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں historical places they can visit they can see they can visit museum اور اس کے علاوہ libraries کچھ بھی آپ کے ہوم ٹاؤن میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ دیکھ سکتے ہیں question number 10 what is the best thing about your ہوم ٹاؤن آپ کے ہوم ٹاؤن میں بہترین چیز کیا ہے کیا سپیشل چیز ہے the best thing about my ہوم ٹاؤن is that it has antique buildings یا historical places کہ پرانی buildings ہیں اور historical جو تری ہی حسیت رکھتی ہیں وہ امارات ہیں میرے ہوم ٹاؤن میں that is the one thing that is special ٹھیک ہے یا that is the best یہ والی چیز best ہے اور special ہے میرے ہوم ٹاؤن میں question number 11 what is the one thing that you don't like about your ہوم ٹاؤن ایسی کیا ایک چیز ہے یوں اپنے ہوم ٹاؤن کے متعلق آپ کو پسند نہیں ہے I don't like the parks of my ہوم ٹاؤن مجھے parks جو ہیں وہ مجھے اپنے ہوم ٹاؤن کے پسند نہیں because these are small یہ چھوٹے ہیں جو parks کو بڑا ہونے چاہیے یہ چھوٹے ہیں تو یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے پارک بڑے ہونے چاہیے اور question number 11 کے ساتھ question number 12 آئے دائے گا why کیوں تو reason ہوگا because these are small and these are very few کہ یہ جو پارکس ہیں یہ چھوٹے ہیں اور دوسری یہ بہت کام ہیں these are few and small یہ چھوٹے ہیں اور اور ہے بھی تھوڑے تعداد میں ایک دو پارک ہے بس question number 13 ہے would you like to live in your ہوم ٹاؤن when you are old کہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو کیا آپ اپنے ہوم ٹاؤن میں رہنا پسند کریں گے جہاں ابھی آپ رہ رہے ہیں اگر آپ رہنا پسند کہیں گے تو آپ کہیں گے yes i would like to live in my ہوم ٹاؤن when i am old یا no i would not like to live in my ہوم ٹاؤن when i am old یہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں یہاں رہنا پسند نہیں کروں گا اب question number 14 آئے گا کہ why آپ کیوں رہنا پسند کریں گے اور کیوں رہنا پسند نہیں کریں گے تو اگر آپ رہنا پسند کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں because my family lives here and my all relative lives here that's why i want to live in my ہوم ٹاؤن when i am old یا کوئی اور وجہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ وجہ ہے because my childhood spent here that's why i would love to live here when i am old کہ میرا بچپن یہاں گز رہا ہے میں اس وجہ سے رہنا پسند کروں گا یا آپ اگر نہیں رہنا چاہتے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں مائیگریٹ کر رہا ہوں کہیں اور پہ یا میری فیوریٹ پلیس کہ یہ ہو رہا ہے that's why i don't want to live when i am old کہ میں وہاں نہیں رہنا چاہتا اس لیے کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں تو وہ کوئی آپ وجہ بتا سکتے ہیں question number 15 what is the popular thing in your ہوم ٹاؤن آپ کے جو ہوم ٹاؤن میں مشہور چیز کونسی ہے popular کونسی تو کوئی چیز کھانے والی بتا دیں پینے والی بتا دیں کوئی اور چیز جو آپ بناتے ہیں وہ بتا دیں یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں that politicians are very popular from my ہوم ٹاؤن جو میری ہوم ٹاؤن کے پولیٹیشن وہ بڑے جو ہم پاپولر ہیں یہاں پولیٹکس is very پاپولر آہ 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 میری ہوم ٹاؤن جو میری ہوم ٹاؤن کی سیاست ہے وہ بڑی پاپولر ہے question number 16 آجی آہ are people of your ہوم ٹاؤن friendly کیا جو آپ کے ہوم ٹاؤن کے لوگ ہیں آہ وہ فرینلی ہیں دوستانر بھی یہ رکھتے ہیں yes they are very friendly the people of my ہوم ٹاؤن are very friendly بہت فرینلی ہیں question number 17 is it safe to live in your ہوم ٹاؤن کیا یہ safe ہے مغفوظ ہے کہ آپ کے گر ہوم ٹاؤن میں رہا جائے کوئی مسئلہ دینی پرشانی تو نہیں ہوگی yes it is very safe to live in my ہوم ٹاؤن جی میرے ہوم ٹاؤن میں رہنا بالکل safe ہے easy ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا question number 18 for how long you have been living here کتنا عرصہ ہوگیا آپ کوئی یہاں رہتے ہوئے i am living here since i was a child i have been living here since i was child میں یہاں رہ رہا ہوں جب کہ میں بچہ تھا ٹھیک میں بچپن سے یہاں رہ 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 اگر اس کے ساتھ اگر want to change about your home tone in your home tone ایسی کیا چیز ہے جو ایک آپ change کرنا چاہتے ہیں بدلنا چاہتے ہیں اپنے home tone کے مطلق یا home tone کے اندر i want to change my schools میں اپنے school بدلنا چاہتا ہوں یا i want to change schools of my home town کے اپنے home town کے جو school ہے ان کو میں بدلنا چاہتا ہوں i want to upgrade them میں ان کو upgrade کرنا چاہتا ہوں اچھا بنانا چاہتا ہوں question number twenty ہمارے پاس are people of your home tone educated کیا جو آپ کے گاؤں کے شہر کے لوگ جو بھی آپ کا home tone ہے کیا وہ پڑھے لکھے ہیں اگر پڑھے لکھے تو yes they are very educated جی وہ کافی پڑھے لکھے ہیں they are educated اگر نہیں تو very few people are educated in my home tone کے بہت کم لوگ ہیں جو پڑھے لکھے میرے home tone میں آج کے لیے بس اتنا ہی یہ 20 questions related to human life skills انشاءاللہ next video میں